ہیلو دوستو میں پرساند ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں جوبس انڈا ڈیلی پر اور ہم بات کر رہے تھے سانکھیا میں نے میرے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ٹکنومیٹری کے بارے میں بتایا نمبر سسٹمز کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے سانکھیا کے بارے میں اسٹیٹسٹکس کے بارے میں جو کی میٹس کا بہت ہی امپورٹین ٹوپک ہے اور جو سائد کبھی ایک بار پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے اور جہاں سے کوشنز بھی آتے ہیں سانین کے آتے ہیں جو آرے کھاتے ہیں دنڈ آرے کھاتے ہیں آیت آرے کھاتے ہیں جو گراف جو آتے ہیں گراف سے ریلیٹڈ کوشن کیا کون سے پارٹ سے آتے ہیں اسٹیٹسٹکس سے آتے ہیں یہاں سے آپ کو سمانتر مادے گنوتر مادے ہراتمک مادے مین میڈین موڈ ان سب کے بارے میں جانکاری ملے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ٹوپک ہے یہ کئی جگہ اور بھی کام آتا ہے جیسے کئی جگہ کوشنز آ جاتے ہیں آگڑوں سے ریلیٹڈ پراتھنک آ ہے جہاں سے ہم جن سنگیا کے بارے میں جانکاری پرابت کرتے ہیں جنگڑنا جو ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے سے جیسے کسی آفیس کے جو لوگ ہے ان کے بارے میں جانکاری کھٹی کرنی ہو کسی ککسیا کے چھاتروں کی لمبائی کے بارے میں جاننا ہو تو ان سب کے بارے میں کیا ہوتا ہے ان کے ڈاٹا کو سنگرہیت کیا جاتا ہے اکھٹا کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے یا تو کسی اکبار سے لیا جائے گا یا کسی جیسے کوئی سکول ہے وہاں کے ریجسٹر سے وہاں سے سنگھین لے لیا پھر خود جا کے کر دیا اس کا کیا نام ہے ان کا سنگرہیت جو ہے وہ کر لیا تو کیا کہلائے گا وہ آنکڑوں کا سنگرہیت کیلائے گا اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کتنے پرکار سے ہوتا ہے آنکڑوں کا سنگرہیت ہوتا ہے دو پرکار سے ٹو ٹائپ سے ہوتا ہے آنکڑوں کا سنگرہیت کرتے ہیں اس میں پہلا کیا ہے جو ہے وہ پراتھمک آنکڑے کہلاتے ہیں پراتھمک آنکڑے اور دوسرے کیا ہے دتیا کا آنکڑے کہلاتے ہیں اب ان کا سنگرہیت کرنے کی ودیاں ہیں یہ کچھ بیسکس باتیں ہیں جہاں سے کوئشن آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں جیسے ریٹ کا ایجام ہو گیا ایجٹیٹ کا ایجام ہو گیا سویٹیٹ کا ایجام ہو گیا وہاں پہ یہاں سے کوئشن آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پراتھمک آنکڑی کیا ہوتا ہے دتیا کانکڑے کیا ہوتا ہے اور ایسے ہی فرسٹ گریڈ میں بھی کوشن آیا تھا ابھی تھوڑے دنوں پہلے فرسٹ گریڈ کے فرسٹ ویپر میں ایسے ہی یہاں سے theoretical پارٹ سے کوشن اٹھا کے دے دیتے ہیں تو ان سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم تو پراتھمک آنکڑے دیتے کانکڑے ہیں کیا یہ پراتھمک آنکڑوں کو سنگرہن کسی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پراتھمک آنکڑوں کی اور پہلے کیا لیتے ہیں ہم پراتھمک آنکڑے لے لیتے ہیں پرائیمری ڈاٹا پرائیمری ڈاٹا کے بارے میں بات کریں تو پرائیمری ڈاٹا کیا ہوتا ہے جن کا سیدھے سیدھے کہیں سے بھی سنکلن نہ کیا گیا ہو اور خود کے دوارہ جو ریپورٹ تیار کی جاتی ہے جو پراتھمک ریپورٹ جو تیار کی جاتی ہے پہلی بار میں جن آنکڑوں کا سنگرہن کیا جائے وہ کیا کلیں گے پراتھمک آنکڑے کلیں گے پرائیمری ڈاٹا کلیں گے تو پرائیمری ڈاٹا پرائیمری ڈاٹا کو سیدھے ہی اکھٹا کیا جاتا ہے اس میں کسی انیس روت سے ساہیتہ نہیں لی جاتی کیا ہوتا ہے اس میں کسی انیس روت کی ساہیتہ نہیں لی جاتی ہے اور اس کو سیدھے سیدھے ہی کھٹا کیا جاتا ہے جیسے پرگرنوں کو بھیج دیا کئی بار کیا ہے دیکھا بھی ہوگا آپ نے گورنمنٹ سے لوگ آتے ہیں وہ ڈاٹا کو اکھٹا کرتے ہیں اس کے بعد ان کا سنگرہن ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پراتھمک ڈاٹا ہوتا ہے اس کے بعد دتیق ڈاٹا کیا ہوتا ہے دتیق ڈاٹا میں کیا ہوتا ہے جیسے سرکاری اکھبار میں کوئی پرکاشت خبر ہے وہاں سے ڈاٹا اٹھایا اور اپنی ریپورٹ میں پیس کیا ریپورٹ میں پیس کرنے کے بعد سیدھا سیدھا پریزنٹ کر دیا وہ کیا ہوتا ہے دتیق ڈاٹے کہلاتے ہیں جنہیں کسی سروت سے لیا گیا ہو جنہیں کہیں اور سے ہی کھٹا کیا گیا ہو وہ کیا کہلائیں گے دتیق ڈاٹے کہلائیں گے تو اب ان کا سنگرہن کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے بہلے بتا دوں کہ پرتیکس جو ہے اس کے دوارا دوسرا پروکس ویدی سے پرتیکس ویدی سے تو کیا ہوتا ہے پراتمک جو آکڑے ہیں ان کا سنگرہن پرتیکس ویدی سے کیا جاتا ہے کیا کرتے ہیں وہ انویکشک بھیجتے ہیں انویکشکو دوارا انویکشکو کو بھیجا جاتا ہے اور ان کے دوارا کیا کیا جاتا ہے پرتیکس ویدی سے آکڑوں کا انویکشن کیا جاتا ہے سیدھے جاتے ہیں لوگ اور سیدھا سیدھا ڈاٹا ہی کھٹا کیا کہ کسی بھی گھر میں چلے گئے اس گھر کے لوگوں کا ڈاٹا سنگرین کرنا ہے تو وہاں پہ سیدھے جائیں گے اور کسی دوسرے سے نہ پوچھ کر خود کیا کرتے ہیں ان کا سنگرین کرتے ہیں وہ کیا کریں گے انوک شک دورہ پرتکس کہلاتا ہے اس کے بعد پاروک سوویدیاں ہوتی ہیں اس کے پاروک سوویدی کے بارے ہم بات کریں تو سوچ کو دورہ بھر دیا جاتا ہے استانی سروتوں کے دورہ سانی منا لی جاتی ہے اور اس کے دورہ کے کیا جاتا ہے ان کا سنگرین کیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں کیا ہیں پراتمک ڈاٹا سے سمبندیت ہے اور دتک ڈاٹا میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سرکاری پرکاسنوں سے ریپورٹ لے لی جاتی ہے اس کے بعد جیسے جنگرنہ کا ڈاٹا ہے ہم کو دے رکھا ہے کہ اس گاؤں میں اتنے لوگ رہتے ہیں کہیں گاؤں میں پچاس آزار لوگ رہتے ہیں اور ان کا اگر ڈاٹا ہی کھٹا کرنا ہے کسی دوسری کمپنی کو تو وہ کیا کرتی ہے سیدھا سرکاری ڈاٹا اٹھاتی ہے وہاں سے دیکھتی ہے یہاں پہ اتنے مہیلہ ہیں اتنے پروس ہیں اتنے بچے ہیں تو اسی آدار پر اپنی ریپورٹ پیس کر دیتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں دتک ڈاٹا کہلاتے ہیں یا سیکنڈری ڈاٹا کہلاتے ہیں جن کا سنگرین کیا جاتا ہے اور اگر آنکڑوں کا جس پرکار جس روپ میں پرابت ہوں آنکڑے اگر کسی بھی روپ میں پرابت ہوں اور اسی روپ میں اگر ان کو پرقاسد کر دیا جائے تو یا وہ کیا کہلاتے ہیں یا تھا روپ ڈاٹا کہلاتا ہے جس کو سیدھا کا سیدھا پرقاسن کر دیا گیا اس میں کوئی فیر بدل کیا ہے نہیں کیا جاتا ہے کسی بھی پرکار کا فیر بدل اگر نہ کیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے یا تھا روپ ڈاٹا کہلاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے رو ڈاٹا کہلاتا ہے وہ اور آنکڑوں کو کرم میں جمعانے پر جتنے بھی بار آنکڑوں کی عورتی ہو جیسے میں لے لوں کسی کلاس میں کسی ککشہ میں بچوں کی لمبائی کسی ککشہ میں بچوں کی اگر لمبائی لے لی جائے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کسی ککشہ کی لمبائی بچوں کی لمبائی ہے جیسے 165 دے رکھی ہے 166 دے رکھی ہے 166 دے رکھی ہے 156 157 165 176 177 یہ سینٹی میٹر میں ہے ڈاٹا کیا ہے سینٹی میٹر ہمیں لمبائی سینٹی میٹر میں بچوں کی ہائٹ لے لی گئی اور اس کو سینٹی میٹر میں درس آیا گیا 165 166 166 166 167 166 168 168 166 168 168 168 یہ کچھ بچے تھے ان کی جو ہے ڈاٹا لیا گیا ان کی لمبائی کا ڈاٹا لیا گیا تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاٹا کو کیا کرا جاتا ہے یا تو آروہی کرم میں جا چاہیے یا تو آسینڈنگ اوڈر یا ڈیسینڈنگ اوڈر آروہی آروہی کرم میں آروہی کرم میں جمعے جاتا ہے اور اگر کسی کی آورتی بار بار ہو رہی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے اس کی فریکوینسی کہلاتی ہے جیسے 165 کیا ہوا ایک بار آیا دو بار آیا اس کے علاوہ دو بار آیا تو 165 کی بارم بارتا کیا ہو گئی وہ دو بار آیا اس کی فریکوینسی ہو گئی کہ دو بچوں کی جو ہے وہ کیا ہے ہائٹ جو ہے وہ کیا ہے 165 سینٹی میٹر ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے اس کی بارم بارتہ کہلاتی ہے فرکوینسی کہلاتی ہے یہاں پہ سنچائی بارم بارتہ سمان تر مادے ایسے کچھ باتیں آئیں گی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ کیا ہوا کہ 165 اس کی دو بچوں کی ہے ہائٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 166 کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک بچے کی ہے 156 کے بارے میں بات کریں تو وہ دو بچوں کی ہو جائے گی ہائٹ تو ایسے ایک کرم میں اگر ان کو جچا لیا جائے جیسے اگر جچا جائے کرم میں تو دیکھئے گا کرم میں جمعیا گیا ان کو تو 156 156 156 اس کے بعد بات کریں تو 165 165 پھر 166 پھر اس کے بعد 168 اور یہاں پہ 157 بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے تو 157 156 ایسے ہی اگر کرم میں جمعاتے جائیں تو ان کی آورتی آتی ہے یہ دو بار آورتی ہو رہی ہے یہ کیا کہلاتی ہے ان کی فریکوینسی کہلاتی ہے بارم بارتا کہلاتی ہے جسے چھوٹے ایپ جو ہوتا ہے small f سے denote کرتے ہیں small f سے denote کرتے ہیں بارم بارتا کو اس کو فریکوینسی بولتے ہیں تو یہ کیا ہوئی بارم بارتا کے بارے میں بات ہوئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ٹیلی چن اور آتا ہے جس میں بارم بارتا کو درس آیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ٹیلی چھوٹی باتیں ہیں ٹیلی چھوٹی کلاس کی تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کو لے کر کوشن بھی آیا ہوا ہے پچھلی ریٹ میں بھی کوشن آیا تھا کہ جو ٹیلی چن ہوتا ہے جب بارم بارتاؤں کو درسا آیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے سانڈ نہیں دے دی جاتی ہے 165, 166, 166, 166, 168, 100 گنے تر اور 170 یہ کیا ہے بچوں کی ہائٹ ہے کسی کلاس میں اور کسی کلاس میں اگر ہائٹ دے رکھی ہے تو وہ کیا ہے تیس بچوں کی ہائٹ دے رکھی ہے یہ کیا ہے ہائٹ ہو گئی لمبائی میں لمبائی ہو گئی سینٹی میٹر میں ہائٹ کیا ہو گئی سینٹی میٹر میں اس کے بعد اس نے فریکوینسی دی فریکوینسی کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی دیا بارم بار تھا کہ کتنے بچوں کی 165 جیسے دو بچوں کی ہو گئی یہ چھے بچوں کی ہو گئی یہ آٹھ کی ہو گئی اس کے بعد یہ چھے کی ہو گئی یہ پانچ کی ہو گئی اور اور یہ کیا ہو گیا تین بچوں کی ہو گئی ٹوٹل کتنی ہو گئی تیس ہوئی آٹھ اور آٹھ سولہ سولہ اور چھے بائیس بائیس پہ ستہ تیس اور تین 30 یہ کیا ہوئی 30 بچوں کی کوئی کفشا ہے اس میں کیا ہے 165 سینٹی میٹر کے 2 بچے ہیں 166 سینٹی میٹر کے 6 ہیں 166 کے 8 ہیں 166 ہیں 119 کے 5 اور 170 کے 3 ہیں تو اس کا کیا ہے بارم بارتہ چن آتا ہے یا جسے بولتے ہیں ملان چن بولا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ملان چن یا ٹیلی مارک جو ہوتا ہے ٹیلی سائن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو ٹیلی مارک کو لکھا کیسے جاتا ہے ان کو ٹیلی مارک میں ڈی نوٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کھڑی ریکھاؤں دوارہ درسا دیا جاتا ہے اگر دو ہے تو دو کھڑی ریکھا درسا دی تین ہے تو تین کھڑی ریکھا درسا دی چار ہے تو چار کھڑی ریکھا درسا دی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جو پانچ بھی ریکھا ہوگی وہ یہاں سے چل کے یہاں آئے گی نا کی ایسے ایسے نہ ہو کر وہ کیا ہوتی ہے اس پرقار سے ہوتی ہے یہ کیا ہو گیا؟ تیلی مارک ہو گیا تو دو کے لیے کیا کریں گے؟ 1 اور 2 یہ ملانچن ہو گیا اس کے لیے چھے کے لیے کیا کریں گے؟ 1 دو تین چار پانچ اور یہ چھے اس کے بعد 1 دو تین چار پانچ 6 سات اٹھ 1 دو تین چار پانچ سوری پانچ کو درسانے کے لیے ہمیں واپس سے آڑی ریکھا درسانی پڑے گی یہ پانچ اور یہ چھے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین یہ کیا ہو گیا ملان چننوں کے روپ میں درساتے ہیں اور یہ جو مارک ہوتا ہے یہ کیا ہے ٹیلی مارک ہے کس کے لیے پانچ کے لیے پانچ کے لیے اس کے علاوہ پانچ سے آگے جانے پر پانچ سے جیسے ہی بارم بارت آگے جاتی ہے ملان چننوں کے روپ میں درساتے ہیں تو واپس سے کھڑی ریکھائیں شروع ہو جاتی ہے پھر واپس سے دس آنے پر پانچ کا پھر واپس سے جوڑا منے گا پھر واپس سے آئے گا ایک دو تین چار پانچ آ گیا پھر واپس سے ایک دو تین چار پانچ آ گیا پھر واپس سے ایسے ہی ان کا کرم چلتا رہتا ہے اور یہ ملانچن ہوتا ہے اس کو دھیان رکھے گا کہ ایکزام میں کئی بار کیا ہوتا ہے ایسے دے دیتا ہے یہ دے دیا یہ دے دیا اس کے علاوہ ایسے بھی دے دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دے دیتا ہے تو ان میں سے صحیح کونسا ہے ان میں سے صحیح یہ ہے جس کے بارے میں بات کری جاری ہے ملان چن کے بارے میں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آپ کو بات بتائی primary data کی primary data کو سیدھے سروت سے لیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کسی پرکار کا کوئی فیر بدل نہیں ہوتا سیدھے سمانکوں کا سنگرین کیا جاتا ہے primary data کے لائے تھے اس کے بعد secondary data کی اگر بات کروں تو secondary data کیا ہوتا ہے اس میں کسی بھی سرکاری پرکاسن اردھ سرکاری پرکاسن یا کسی private company کا data اٹھایا اور وہاں سے سیدھا سیدھا ان میں اپنی سانی یا انہ پرکار کی چیزیں بنا کر report paste کری جاتی ہے اگر سیدھے ہی data کو لیا گیا اور سیدھے اسی روپ میں درسہ دیا گیا تو رو data ہو جاتا ہے اس کے بعد بارم بارتا کی بات کریں تو کسی سنکھیا کی اگر بار بار آورتی ہو رہی ہے وہ کیا کہلائے گی اس کی بارم بار تک کہلائے گی جتنی بار آورتی ہوگی اس کی frequency ہو جائے گی اور اگر telemark کے بارے میں بات کریں تو وہ کیا ہو جاتا ہے کسی سنکھیا کو ایک وسیش چننے کے روپ میں درسہ آیا جائے وہ کیا telemark ہوتا ہے جس میں پانچ آتے ہی اسے اس کرم میں درسہ دیا جاتا ہے ان ریکھاؤں کے دوارہ تو یہ کیا ہو گیا اس کا صحیح روپ ہوتا ہے باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دھیان رکھئے گا یہاں پہ ان سب کے بارے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں جو بارم بارتہ جو ہوتی ہے اس کو اگر اسی روپ میں درسہ دیا جائے بارم بارتہ جو بنٹن ہے لمبائیوں کو میں نے سیدھا سیدھا درسہ آیا یہاں پہ سیدھا میں نے یہ لے لیا لمبائی کو سیدھا لکھا 165 سینٹی میٹر کے دو ہیں 166 سینٹی میٹر کے چھے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے یہ اے ورگی کرت بارم بارتہ کہلاتی ہے اے ورگی کرت بارم بارتہ بنٹن کہلاتا ہے جب سموہوں میں نہیں بارٹا جائے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ 165 سینٹی میٹر کے کیا ہیں دو بچے ہیں تو وہ کیا ہوا اے ورگی کرت بارم بارتہ بنٹن ہوا انگروپڈ کیا ہے فریکوینسی سسٹم ہوتا ہے جس میں انگروپڈ یہاں پہ کوئی گروپ نہیں بنایا گیا لیکن اگر ہم اس کو ایسے لکھ دیتا 165 سے 170 سینٹی میٹر 165 سے کیا لکھ دیتا 170 سینٹی میٹر کے کتنے بچے ہیں 30 بچے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ یہ گروپڈ ہے اور یہ کیا کہلاتا ورگی کرت بارم بارتہ بنٹن کہلاتا ورگی کرت بارم بارتہ بنٹن کہلاتا تو یہ دھیان رکھئے گا ورگی کرت اور اے ورگی کرت میں کیا انتر ہے اے ورگی کرت میں کیا ہے گروپ نہیں بنایا جاتے اور سیدھا سیدھا درسہ دیا جاتا ہے وہ کیا کہلائے گا ورگی کرت بارم بارتہ بنٹن اور ورگی کرت بارم بارتہ جو بنٹن ہوتا ہے گروپڈ فریکوینسی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے گروپ میں درسہ کر اور سنکھیاوں کو سامنے بارم بارتہ لگ دی جاتی ہے کہ اتنے بچوں کی جو ہے وہ سنکھیا اس پرکار سے ہے اور جو ان کے بیچ کا انترال ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ورگ انترال کہلاتا ہے 165 سے 170 کے بیچ میں کیا ہے پانچ سنکھیاوں کا جو ہے انترال وہ کیا کہلائے گا ان کا ورگ انترال کہلاتا ہے کلاس انٹرویل کے روپ میں جیسے جانا جاتا ہے یا اسے کیا بول دیتے ہیں ورگ کی چوڑائی بول دیتے ہیں جیسے 165 سے 170 اگر دے رکھا ہے 165 سے 170 اگر دے رکھا ہے تو یہ کیا کہلائے گا اس کا کلاس انٹرویل کیا ہوگا ورگ انترال جو ہوگا وہ اپر لیمٹ میں سے اگر لور لیمٹ کو گھٹا دوں اپر لیمٹ کیا ہے 170 اور لور لیمٹ کیا ہے 165 170 마عینس اگر 165 کر دیتا ہوں تو جو ماان ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا کہห pierwsze اس کا ورگ انترال کہہ لیمٹ یا ورگ چوڑائی کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے ورگ انترال کہلاتی ہے یا ورگ لمبائی وہ کیا کہلاتی ہے اس کے بیچ کا جو ماان آتا ہے lower limit اور upper limit کے بیچ کا مان کیا کہلاتا ہے فرگنترال کہلاتا ہے یہ یہاں پہ کیا کہلاتی ہے upper limit کہلاتی ہے عدکتم مان جو ہوگا وہ کہلاتا ہے class interval کا اور یہ کیا ہے lower limit کہلاتی ہے اور ورگی کرت بارم بارتہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی دیا کہ 0 سے 10 دے رکھا ہے 10 سے 20 دے رکھا ہے اس کے علاوہ اگر ان کے مدے بندو کی بات کری جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آگے کام آئیں گی تو میں مدے بندو کی بات کر رہا ہوں مدے بندو کی اگر بات کری جائے تو 0 سے 10 تک اگر اس کے مدے بندو کی بات کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے upper limit lower limit plus upper limit بٹا 2 کر دیتے ہیں تو ان کا کیا آ جاتا ہے مدے بندو آ جاتا ہے 10 بٹا 2 5 کیا آ جائے گا اس کا مدے بندو آ جائے گا 5 سے اوپر اور نیچے کیا ہے سنکھیاوں کے سنکھیا برابر ہوگی اس ورگ انترال میں ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھے گا یہ سب جو باتیں ہیں وہ آپ دھیان رکھے گا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں main بات پہ یہ تو تھے basics اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرح آنکڑوں کا آلے کی نیروپن graphics میں جو graph کے روپ میں denote کیا جاتا ہے کسی بھی data کو تو وہ کیسے کیا جاتا ہے وہ 3 types کیا جاتا ہے سب سے پہلے done direct دوسرا آیت چتر اور تیسرا کیا کرتا ہے بارم بارتا بہو بج بارم بارتا بہو بج کے روپ میں لے لیا جاتا ہے آیت چتر کے روپ میں لے لیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے دنڈ آریک کے روپ میں لے لیا جاتا ہے دنڈ آریک کے روپ میں لینے پر کیا ہوتا ہے آنکڑوں کا جو نیروپن ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک اکس پہ ان کا مان لے کر جو دنڈ آریک ہے دنڈ آریک میں کیا کرتے ہیں ان آگڑوں کا ایک 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 ایکس جیسے یہ ایکس ایکس ہے یہ بائی ایکس ہے اور یہ او بندو ہے تو ایک ایکس پہ ان کا مان لے کر اور دوسرے ایکس پہ ان کا مان درسا دیا جاتا ہے اور ان کے مان کو ایک دنڈ کے روپ میں درسا آیا جاتا ہے اور الگ الگ ان کی آورتی لے لی جاتی ہے کہ اگر جنوری کے مہینے میں اتنا سامان آیا فروری کے مہینے میں اتنا سامان آیا تو یہ کیا ہے ایکس ایکس پہ ان کو درسا دیا اٹھاتا ہے ایک ایکشیسین روپن کیا جاتا ہے وہ کیا قلاتا ہے دنڈ ریک ہے اس کو بار گراف کے روپ میں جانا جاتا ہے اگر انگلیس میں بولے بار گراف دنڈ ریک جو ہے اس ٹائپ میں ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آیت چتر کی ہسٹو گرام کی اس میں کیا جاتا ہے سامان لنبائی لی جاتی ہے سامان لنبائی اور چوڑائی کا جو مانا ہے چوڑائی اگر کسی جگہ پہ ان کے مان لے لیا جاتا ہے جیسے جنوری میں کسی کمپنی میں اتنے ڈاٹا ایمپورٹ ہوا فروری میں اتنا ڈاٹا ایمپورٹ ہوا تو ان کی لمبائی کیا کر لی جاتی ہے سامان لے لی جاتی ہے اور چوڑائی اس کے ڈاٹا کے حساب سے جیسے کسی کار کمپنی میں جنوری میں کتنی کارے بھی کی یہ دس یہ بیس یہ تیس تو کیا کیا جاتا ہے جنوری میں تیس کارے بھی کی تو اس کی جو چوڑائی ہے جو اس کی لمبائی ہے وہ بتائے گی کہ کتنے کاری بکی ہیں جنوری میں وہ اور جو یہ چوڑائی ہے وہ کیا سمان رکھ لی جاتی ہے اس کے بعد فروری کا ڈاٹر لیا جاتا ہے جبکہ بار گراف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جو مان ہے اس کو سیدھا سیدھا دنڈ کے روپ میں درسا دیا جاتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جنوری میں ان کا جو چوڑائی ہے وہ برابر لیکن لمبائی ان کا کیا ہے مان بتاتی رہتی ہے جیسے یہاں پہ تیس اس کے بعد یہ جو لمبائی ہے بیس یہ کیا بتا رہ یہ کہ فروری میں کتنے اکارے بیچی گئی کسی کمپنی سے اس کے بعد بات کرتے ہیں بارم بارتہ بہو بج کی تو بارم بارتہ بہو بج کی اگر بات کری جائے تو بارم بارتہ بہو بج کو آیت شتر اور بنا آیت شتر کی روپ میں درس آیا جاتا ہے بارم بارتہ بہو بج جو فرکوینسی پولیگن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو دو روپ میں درس آیا جاتا ہے پہلے تو آیت روپ میں اور دوسرا بینا آیت کے آیت روپ میں جب درس آیا جاتا ہے تو وہی آیت گراف کی طرح ہے اس کی جو لمبائی ہے اور چوڑائی چوڑائی کو سمان رکھ کے لمبائی کو رکھا جاتا ہے اور اس کا جو مدے بندو ہے ان کا جو مدے بندو ہے وہاں پہ ڈوٹ لگا دیا جاتا ہے مدے بندو پہ ڈوٹ لگا کر ان سب ڈوٹس کو کیا کیا جاتا ہے آپس میں ملایا جاتا ہے یہ ملانے پر جو گراف بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے بارم بارتہ کیا کہلاتا ہے گراف کہلاتا ہے اور بنا آیت کے جب ہوتا ہے تو کسی سنکیہ کو سیدھا ڈینوٹ کر کے سیدھا ڈینوٹ کر کے اکس پہ سیدھا اس کا امان جیسے یہ 0 یہ 10 15 20 اور ادھر بھی 0 10 15 20 تو سیدھا ان کا امان ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور یہ یہاں سے بندو لیا جاتا ہے جس جس مان پہ امان ہے ان سب کو لے کر اور پھر ان کے بیچ میں ریخہ کھینس دی جاتی ہے یہ کیا کہلاتا ہے اس کا بارم بارتہ بہو بج کا بنا آیت کے چترن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بنا آیت کے چترن اور آیتی روپ میں چترن جو ہے اس کے مدی بندوں کو لے کر کیا ہے چترن کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے آیت یہ چترن کہلاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے چلتے ہیں کہ سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے میجرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی کیندری پرورتی کے ماپ جس میں ہم میں لیک کیا بات کرتے ہیں مادی مادی کا اور بہولک کی مادی مادی کا اور بہولک کی مین میڈین اور موڈگی اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کئی بار اس کے ریلیٹڈ کوشنس بھی آ جاتے ہیں اس کے بارے میں میں آگے بتاؤں بھی گا ان کے بیچ میں ریلیشن کیا ہوتا ہے ان کا مان کیسے دیفائن کیا جاتا ہے وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا تو مادی کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو مادی ہے وہ کیا ہوتا ہے اسے اوسط کے روپ میں جانتے ہیں مادی کو کیا بولتے ہیں مادی کو اوسط کے روپے بھی جانتے ہیں یا ایوریج بول سکتے ہیں مادے کو اوسط بولیں گے ایوریج بولیں گے کیسے کہ مادے کا جو مان ہوتا ہے مادے کو ایکس بار سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے وہ جو ہمیں پریکشن دے رکھے ہیں جتنی بھی ہمیں سنکھائے دے رکھی ہیں سبھی پریکشنوں کا یوگ بٹا سبھی پریکشنوں کی سنکھیا مانا ہمیں ایکس ون سے لے کر اور اگر ایکس ایند تک سنکھیاں دے رکھی ہیں تو سبھی کو جوڑ کر اگر اس میں ایند کا بھاگ لگا دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے کسی بھی سنکھیا کا مادے کہلاتا ہے اور مادے جو ہے سبھی پریکشنوں کا یوگ اور سبھی پریکشنوں کی سنکھیا کی انوپاد کے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے جسے ہم سیدھی سیدھے باسا میں اگر بولیں تو وہ کیا ہوتا ہے اوسط ہوتا ہے ایوریج ہوتا ہے سبھی راچیوں کا یوگ بٹا راچیوں کی سنکھیا کیا کہلائے گی جب ان کا انپاد جو مان آتا ہے وہ کیا کہلائیتا ہے مادی آتا ہے جیسے سنکھیاں دے رکھی ہیں دو چیار چھے آٹھ دس اگر یہ سنکھیاں دے رکھی ہیں تو اگر ان کا مادی نکالنا ہے تو ہم سیدھا سیدھا کیا کریں گے ان سب کا یوگ کر کے اور جتنی بھی سنکھیاں ہیں اس کا بھاگ لگا دیں گے دو اور تین پانچ ہے تو ٹو پلس فور پلس سکس پلس ایٹ پلس ٹین بائی فائیف اور یہ کیا ہو جائے گا تیس بٹا پانچ کیا آ جائے گا ان کا مادی چھے ان کا کیا آ جائے گا مادی آ جائے گا تو یہ کیا کہلاتا ہے مادی کہلاتا ہے اس کے بعد مادی کا کیا اگر بات کروں تو مادی کا کیا ہوتی ہے جو دیئے گئے پریکشن ہے اگر کوئی بھی پریکشن ہم کو دے رکھا ہے ان کے ٹھیک بیچ کا جو مان ہوگا وہ جو ان کو دو برابر بھاغوں میں بانٹ دے وہ کیا کہلاتا ہے مادی کا کہلاتا ہے جب وسم اگر راسیاں ہیں وسم انکوں میں راسیاں ہیں جیسے پانچ راسیاں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو مادی کا ائے گی اس کا مان کیا ہوگا این پلس ون بائی ٹو کے برابر ہوگا جیسے پانچ پریکشن دے رکھے ہیں ہیں کہ ان کا مان کیا آئے گا پانچ پلس ایک بھاغ دو مطلب چھے بھاغ دو تین جو تیسری جو سنکھیا ہے وہ کیا کہلائے گی مادی کا کہلائے گی کیونکہ وہ دو برابر بھاگوں میں بانٹ رہی ہے اس کے پہلے بھی دو سنکھیا ہیں اس کے بعد بھی کیا ہیں دو سنکھیا ہیں وہ اس کے لیے کیا کہلائے گی مادی کا کہلائے گی لیکن اگر پریکشن سم سنکھیا میں ہے تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے n by 2 when n by 2 plus one way پریکشن کا جو اوسط ہوگا پریکشن کا اوسط جو ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے مادی کا کہلاتا ہے جب کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے پریکشن سم سنکھیا میں ہے جیسے میں لوں دو چھار چھے آٹھ دس اور بارہ اگر لے رکھا ہے تو اس کے لیے مادی کا اگر گیاد کرنی ہے تو مادی کا کے لیے کیا کرنا ہوگا n by 2 when n by 2 plus one way پریکشن کا اوسط وہ کیا ہے انکم ان کی مادی کا کہلائے گی تو ان کی مادی کا گاد کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے n by 2 کون سا ہے ہمارے پاس 3 اور 3 6 6 2 when 6 2 plus one way پریکشن اس کا جو مادی ہوگا وہ 6 by 2 کیا ہے 3 3 4 number 3 اور 4 number 6 اور 8 تو ان کا جو مادی ہوگا 6 plus 8 by 2 جو مادی آیا ہے ہمارے پاس 7 وہ کیا ہے ان دونوں کو آپس میں کیا ہے برابر بھاگوں میں باڑتا ہے یہ کیا ہوگا جو 7 آیا ہے وہ اس کے لیے کیا کہلائے گی مادی کا کہلائے گی وہ کیا کہلائے گی مادی کا کہلائے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں بہولک کی next آتا ہے ہمارے پاس بہولک mode mode کی اگر بات کری جائے تو mode ہوتا ہے کہ جب سنخyaوں کو آپس میں سنخyaوں کو بارم بارتا بنٹن میں درسایا جاتا ہے جب سنخyaوں کو بارم بارتا بنٹن میں درسایا جائے تو جس کی بارم بارتا یا آورتی کیا ہو جس کی بارم بارتا یا آورتی جو frequency ہے وہ سب سے زیادہ ہو وہ کیا کہلائے گا بہولک کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے بہولک کہلاتا ہے جس کی frequency سب سے زیادہ ہوگی جو سب سے زیادہ بار سنگیاں ہمارے سامنے آئے گی وہ کیا کہلائے گی بہولک کہلائے گی جیسے میں اگر بچوں کی بات کروں کسی ککشہ میں بچے دے رکھیں ان کی لمبائی کی بات کروں 166 167 166 166 176 185 188 پھر 166 پھر 177 178 176 ایسا اگر کچھ آ رہا ہے تو ہمارے پاس کیا دیکھیں گے سب ہی پریقشنوں کو دیکھیں گے اور ان میں جو مان سب سے زیادہ بار آ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا بہولک کہلائے گا جیسے اب یہاں پہ دیکھیں تو 166 ایک دو تین چار چار بار ہمارے پاس 166 کی کیا ہوئی ہے آورتی ہوئی ہے اس کے علاوہ باقی جو ساری سنگھ ہیں ان کے آورتی کیا ہے کم ہو رہی ہے تو ہمارے لیے بہولک کا مان کیا ہو جائے گا 166 سینٹی میٹر جو ہے وہ بچوں کی لمبائی میں سے بہولک کا مان ہمارے سامنے ہو جائے گا بچوں کی لمبائی میں سے کیا ہوئے گا بہولک کا مان ہو جائے گا تو یہ کیا ہو گیا مادے مادی کا بہولک باقی باتیں کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد